پہلا تواریخ انتیسمہ باب اور دعوت بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خداوند نے فقط میرے بیٹے سلمان کو چنا ہے اور وہ ہنوز لڑکا اور ناتجرباکار ہے اور کام بڑا ہے کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے ہے اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی حیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی اور عقیق اور جڑاؤ پتھر اور پچی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لولگی ہے اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس حیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں یعنی تین ہزار کنتار سونا جو اوفیر کا سونا ہے اور سات ہزار کنتار خالص چاندی امارتوں کی دیواروں پر منڈنے کے لیے اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے پس کون ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداون کے لیے مخصوص کرے تب آبائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سیکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے نازموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر خدا کے گھر کے کام کے لیے سونا پانچ ہزار کنتار اور دس ہزار درحم اور چاندی دس ہزار کنتار اور پیتل اٹھارہ ہزار کنتار اور لوہا ایک لاکھ کنتار دیا اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو جرسونی یہیل کے ہاتھ میں خداون کے گھر کے خزانہ کے لیے دے ڈالا تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضا مندی سے خداون کے لیے دیا تھا اور دعود بادشاہ بھی نہائیت شادمان ہوا پس دعود نے ساری جماعت کے آگے خداون کا شکر کیا اور دعود کہنے لگا اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا تو عبدالعباد مبارک ہو اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے اے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تُو ہی بحسیت سردار سبوں سے ممتاز ہے اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تُو سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہیں اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے اور اب اے ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نظرانہ دینے کے قابل ہوں کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے ہمارے دن روح زمین پر سایا کی طرح ہیں اور قیام نصیب نہیں اے خداوند ہمارے خدا یہ سارا زخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائیں تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے اے میرے خدا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو دل کو جانچتا ہے اور راستی میں تیری خوشنودی ہے میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضا مندی سے دیا اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مسررت حاصل ہوئی اے خداوند ہمارے باپ دادا ابراہم ازحاق اور اسرائیل کے خدا اپنے لوگوں کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات صدا جمائے رکھ اور ان کے دل کو اپنی جانب مستد کر اور میرے بیٹے سلمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس حیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے پھر داؤد نے ساری جماعیت سے کہا اب اپنے خداوند خدا کو مبارک کہو تب ساری جماعیت نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا اور صرف جھکا کر انہوں نے خداوند اور بادشاہ کے آگے سجدہ کیا اور دوسرے دن خداوند کے زبیہوں کو زبا کیا اور خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں یعنی ایک ہزار بیل اور ایک ہزار مینڈے اور ایک ہزار برے مما ان کے تپاونوں کے چڑھائے اور باکسرت قربانیاں کی جو سارے اسرائیل کے لیے تھی اور انہوں نے اس دن نہائیت شادمانی کے ساتھ خداوند کے آگے کھایا پیا اور انہوں نے دوسری بار داؤد کے بیٹے سلمان کو بادشاہ بنا کر اس کو خداوند کی طرف سے پیشوا ہونے اور صدوق کو کاہن ہونے کے لیے مسا کیا تب سلمان خداوند کے تخت پر اپنے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ ہو کر بیٹھا اور اقبال مند ہوا اور سارا اسرائیل اس کا مطی ہوا اور سب عمرہ اور بہادر اور داؤد بادشاہ کے سب بیٹے بھی سلمان بادشاہ کے مطی ہوئے اور خداوند نے سارے اسرائیل کی نظر میں سلمان کو نہائیت سرفراز کیا اور اسے ایسا شہانہ دب دبا انائیت کیا جو اس سے پہلے اسرائیل میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا تھا اور داؤد بن یسی نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کا تھا اس نے حبرون میں سات برس اور یرشلم میں تین تیس برس سلطنت کی اور اس نے نہائیت بھڑاپے میں خوب عمر رسیدہ اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی اور اس کا بیٹا سلمان اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور داؤد بادشاہ کے کام شروع سے آخر تک سب کے سب سمویل غیبین کی تواریخ میں اور نات نبی کی تواریخ میں اور جاد غیبین کی تواریخ میں یعنی اس کی ساری حکومت اور زور اور جو زمانے اس پر اور اسرائیل پر اور زمین کی سب مملکتوں پر گزرے سب ان میں لکھے ہیں موسیقا موسیقی